گائز ہم نے مور کے بچے لیے ان کے پیرنٹس ہم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک سے مور نے اپنے پنک پھلا کے وہ ڈانس کرنے لگا تو ایک یہ بھی بھی چیک کریں آپ کو باہر بھی ان کے جانور جائے کر آتا ہوں آپ کو چیک کیجئے گا دوستو یہ رنگ نیک فیزنٹ ہے ان کے پاس دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ بھی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر خیری سے ہوں گے دوستو آج کے دن تو بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے کیوں؟ کیونکہ آج ہم کسی کے سیٹ اپ پہ جانے والے ہیں وہاں جا کر ہم چار قسم کے نئے برڈز لے کر آئیں گے ان میں سے دو برڈز کے لیے تو میرا یقین کریں ٹریم ہے وہ لانا اور مجھے بہت پسند ہے اور انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ جائیں گے اور وہ چاروں برڈز لے کر آئیں گے لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنے برڈز کو کھانا دے دیں گے شہگی میں گے وہ کھانا دیتے ہیں چلیں آئیں آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا دوستو میں نے یہاں پر گرین پردہ لگا دیئے تاکہ برڈز کو دھوپ نہ لگ سکے تو دوستو اب ہم اپنے چھوٹو گینگ کو کھولتے ہیں چھوٹو گینگ کو کھول کر ان کو بریٹ کرمز دیتے ہیں اور بوائل ایک مکس کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کا جلدی سے پیٹ بھر جائے اور پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی ڈاکس کے پاس یہ ریکھیں دوستو چھوٹو کتنے مزے سے دھوپ سیک رہا ہے اس کو دھوپ سیکنے دیں گے اور جلتے ہیں نیچے تو دوستو اب ہم ڈاکس کو تربوز دیں گے ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور فریش قسم کا پانی ڈالتے ہیں دیکھیں کتنے مزے سے گھوم رہی ہیں پھیر رہی ہیں اور یہ بہت ہی مزہ کرتی ہیں تربوز کھاتے ہوئے آپ بھی کوشن کیا کریں اپنے برڈز کو گرمی کے اندر تربوز کھلا دیا کریں بچہ با دے دیں سپیشل بشک نہ لے کر رہے ہیں بہت شوق سے گھاتی ہیں چلیں ان کو باقی ان کے معاملات دیتے ہیں ان کو فریش پانی بھی دیں گے تاکہ اس کے اندر یہ نہا لیں اور اپنے مزے کرتی ہیں گھوم بھی بچھ رہے ہیں تو چلیں دوستو اب چلتے ہیں اس فارم کے اوپر اس فارم کا آپ کو وزیٹ بھی کرائیں گے اور اپنے برڈز بھی لے کرائیں گے اگر آپ کو وہاں پر کچھ مزید پسند آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا ہم وہاں سے مزید برڈز بھی خرید لیں گے ابھی فیل وقت میں نے چاری چیزیں خریدنی ہیں جو میں سوچ کے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت مزہ آنے والے ہیں چلیں دوستو چلتے ہیں اور سفر کا انجوائے کریں دوستو پیٹرول بھی ڈلوالیں گے تاکہ واپسی میں یہ نو دکھا لگانا پڑے ہم ارسط پرندے ہوں گے تو ٹائملی پیٹرول للواتے ہیں آئیے پیٹرول للوانے کے بعد سیدھار پٹو پٹ نکلتے ہیں اس فارم کے اپر دوستو اس فارم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک سی ٹرین کا پھاٹک آیا تھا اور پھاٹک بند بھی ہوتا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو ایک ٹرین کا آتے ہوئے ویو چیک کرواؤں تو دوستو ٹرین کا آتے ہوئے ویو چیک کریں اور مزے لیں آپ پہ دوستو یہ دیکھیں سرخاب جن کو ہم فیزنڈ بولتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں ریڈ کلر کے اور آگے انہوں نے تیتر بھی رکھے ہوئے اور بہت خوبصورت کسیم کے برڈز رکھے ہوئے ہیں جو کہ میں نے کہا آپ کو ایک چھوٹا سا ویو چیک کرواؤں کہ انہوں نے کیا کیا رکھا ہوئے انہوں نے ڈاگز بھی رکھی ہوئے ہیں اور ڈاگز بھی رکھے ہوئے ہیں تو جس کا تھا انتظار وہ گھڑی آ چکی ہے یہ ہیں مور کے بچے جو ہم لینے کے لئے سپیشل آئے ہیں بہت ہی پیارے دو چھوٹے پیر ہیں اور دوستو یہ ہم لے لیں گے آپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور کتنے پیارے طریقے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دوستو یہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں تو ہم بالکل دیر نہیں کریں گے اور جلدی سے ان کو ہم لے لیں گے اور گھر لے کر جائیں گے دوستو یہ دیکھیں انہوں نے کتنا پیارا کیج بنایا ہے جس میں انہوں نے دوتے چھوڑے میں ہیں اور پٹیر چھوڑے میں ہیں کوئی باہر کے ملکے امپورٹڈ بریٹ کے کوئی ہیں انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ڈائیمنڈ ڈوز رکھی ہوئی ہیں خمرے جن کو بولتے ہیں اور بہت سے اس طرح کی انہوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں تو ایک یہ بھی چیک کریں آپ کو باہر بھی ان کے جانور جائے کر آتا ہوں آپ کو چیک کیجئے گا اچھا اچھا یہ مارتا بھی ہے گئیس ہم نے مور کے بچے لیئے ان کے پیرنٹس ہم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک سے مور نے اپنے پنک پھلا کے وہ ڈانس کرنے لگیا میں نے کہا کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھا کے ویڈیو کو کیپچر کر لیا جائے اور اس مومنٹ کو کیپچر کر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے دوستو یہ پانچ سال کا میل ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا میل اس کو بلو شولڈر بولتے ہیں اور فیمیل بھی ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت زیادہ یقین کریں یہ ایکٹیو اور ہیلدھی ریزنٹ ہے ان کے پاس دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ بھی گائز انہوں نے اپنے فارم کے اندر چھترے دمبے بکرے بکریاں اور گائے اور اس کا بچہ بہت سے خوبصورت قسم کے انہوں نے جانور رکھے تھے مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کر انشاءاللہ مزید بھی اس فارم پر وزیٹ کرتے رہیں گے اور انہوں ڈاگز بھی رکھے ہیں جیسے کہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے بلیک اینڈ چبن شیفرز ان کے پاس اور ایک ڈاگ کا بچہ بھی ہے چھوٹا سا تو انشاءاللہ یہ در وزیٹ کرتے رہیں گے بہت اچھے بھائی ہیں ہمیں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا ہمیں ہمیں چائے پانی سب کا پوچھا لیکن ہمیں جلدی تھی کیونکہ ہم نے اپنے برڈز کو فوراں سے پہلے گھر لے کر جانا تھا تو بہت اچھا لگا اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت مزا آیا ہوگا دوستو اپنے مور کے بچوں کو اچھے طریقے سے پیک کر لیں گے ڈبے کے اندر تاکہ ان رستے میں کسی قسم کی ان کو ہوا نہ لگے اور پریشان نہ ہو یہ کسی قسم کے بھی تو میں نے اور بھی تین قسم کے برڈز لے لی ہیں وہ بھی آپ کو گھر جا کے دکھاتا ہوں وہ بھی میں نے ڈبے میں پیک کروا کے رکھ دی ہیں اور اب میں آپ کو سیدھا گھر جا کے دکھاتا ہوں چلیں دوستو اب اپنے برڈز کو لے کر گھر کی طرف چلتے ہیں اور باحفاظت ان کو گھر پہنچاتے ہیں اور باقی چیزیں آپ کو جا کے گھر دکھاتا ہوں تو دوستو میں گھر پہنچ گئے میں نے مور کے بچوں کو باہر کھول دیا میں نے کہا تھوڑے ریلیکس ہو جائے اور دوستو بلیک ٹیلز جیپنیز بینٹم یہ میں نے لے کر آیا ہوں دوستو یہ ڈیڑھ دو ماہ کے اندر انڈے بھی دینا شروع کر دیں گے اور دوستو یہ اتنے ہی رہتے ہیں یہ زیرو سائز کے ہی رہتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ بڑا نہیں ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا میں نے تو بہت انجوائی کیا فارم کے پر جا کر آپ نے بھی یقین ان کیا ہوگا اگر آپ نے انجوائی کیا ہے تو لائک کریں اور کومنٹ کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں اپنا فیڈبیک ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے کوئی اس طرح کی ویڈیوز کے اپنا ہو سکیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لکھے گا کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ